ہلو فرنڈز کہانی کی شروعات لیو کی جنگلات سے ہوتی ہے جہاں پر ترہ ترہ کے برڈز ہوتے ہیں یہاں پر ہم ایک بلو کرر کے پیلٹ کو دیکھتے ہیں جو دوسرے برڈز کو دیکھ کر انہیں کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ نیچے گر جاتے ہیں تب ہی وہاں پر کچھ شکاری آ جاتے ہیں وہ بلو اور دوسرے بہت سارے برڈز کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک پلین میں سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں پھر سے برڈز کو ایک ٹرک میں لے جا رہے ہوتے ہیں بر پر ٹرک سلیپ ہوتی ہے اور ٹرک ایک باکس گرتا ہے لیکن ریور کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے اور اس باکس میں بلو ہوتا ہے وہ بھی بہت ڈرہ ہوتا ہے پھر بلو کے پاس ایک چوٹی بچھی آتی ہے جس کا نام لینڈا ہوتا ہے وہ بلو کو اٹھا لیتی ہے اور لینڈا بلو کا کلر دے کر اس کا نام بھی بلو رکھ لیتی ہے وہ اسے اپنے کر لے جاتی ہے اگے کسی میں ہم دیکھتے کہ بلو بڑا ہو گیا ہے لینڈا اور اس میں بہت اچھی دوستی ہو گئی لینڈا نے بلو کے ساتھ بہت سارے ورلڈ کمپیٹیشن بھی جیتے ہیں جس سے بلو بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے لینڈا بلو کا سب بہت خیال رکھتی ہے اور بلو بھی لینڈا کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے لینڈا کی ایک بک شاپ ہوئیتی ہے اور بلو ہمیشہ لینڈا کی مدد کرتا ہے بلو کو انسانوں کی طرح رہنا اچھا لگتا ہے اور اسے برڈز کی طرح اڑنا نہیں آتا بلو اپنا چاکلیٹ کارا ہوتا ہے تباہر بیٹی دوسرے پنچی اس کا مزاق اڑاتے ہیں تب ہی سٹور میں ڈولیو نام کا ایک آدمی آتا ہے وہ بلو کو دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے وہ بلو کو ڈونڈتے ہو یہاں پار آیا ہوتا ہے تب ہی ڈولیو لینڈا کو کہتا ہے کہ میں ایک سپیشلسٹ ہوں اور بلو اپنی جاتی کا آخری پارٹ ہے اور ہمیں حال ہی میں ایک فیمیل بلو پارٹ ملی ہے جس کا نام جوئل ہے ہمیں بلو اور جوئل کو ملوانا چاہیتا ہے کہ اس کی اور نسل بڑھے جس پر ہنڈا کہتی ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے جوئل کو یہاں لے آؤ ڈولیو اس کے لئے منع کر دیتا ہے اور بلو کو اپنے ساتھ گئیو لے جانا چاہتا ہے لیکن ہنڈا اس کے لئے منع کر دیتی ہے وہ بلو کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتی وہ غصے میں ڈولیو کو اپنے شاپ سے باہر نکال دیتی ہے ڈولیو وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن نکل جانے کے بعد وہ اپنا ویسٹنگ کارڈ وہی پر چھوڑ جاتا ہے اب لنڈا بلو کو اڑھانا سکھاتی ہے لیکن وہ اوڑ نہیں پاتا اور یہ دیکھ کر لنڈا پریشان ہو جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ بلو کا بھی اپنا پریوار ہونا چاہیے بہت سوچنے کے بعد لنڈا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بلو کو ریو لے جانا چاہیے وہ کچھ گھنٹوں میں وہاں پہنچ جاتی ہے وہاں لنڈا کو ڈولیو لینے آتا ہے اور لنڈا ریو میں بہت زیادہ رش دیکھتی ہے تب ڈولیو بتاتا ہے کہ کل ریو کا سب سے فیمس کارنیول ہے اس لئے یہاں پر اتنا رش ہے بلو کے پاس دو برڈز آتے ہیں جس کا نام نیکو اور پیڈرو ہے وہ بلو سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تم یہاں پر نئے آئے ہو جس پر بلو بتاتا ہے کہ وہ یہاں ایک لڑکی سے ملنے آیا ہے جس پر پیڈرو کہتا ہے کہ ریو کی لڑکیوں کو بٹانا بہت مشکل ہے اس لئے تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی جس کے بعد وہ دونوں چلے جاتے ہیں اب ڈولیو اور لینڈا کے ساتھ اپنے لیب میں آتا ہے جہاں پر ترہ ترہ کے برڈز کا علاج ہوتا ہے وہاں پر ہم ایک سفید پائرٹ کو دیکھتے ہیں یہ سب جوال نے کیا ہے اسسٹن کو دیکھ کر بلو ڈرنے لگتا ہے ڈولیو بلو کو تیار کر کے جوال کے پاس لے جاتا ہے اور لینڈا کے ساتھ یہ سب کیمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے بلو ڈرہ ہوا ہوتا ہے تب ہی اس کے سامنے جوال آ جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے لیکن وہ بلو کو انجان سمجھ کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے جوال دیکھتی ہے کہ بلو بھی اس کی طرح ہے اور وہ اسی کے نسل کا ہے اس لیے اسے چھوڑ دیتی ہے بلو جوال کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جوال اس سے بات نہیں کرتی جوال بلو کو باہر نکالنے کا راستہ بتاتی ہے اور ڈولیو بلو اور جوال کے لیے گانے لگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے بلو جوال سے پوچھتا ہے کہ باغنا کیوں چاہتی ہو وہ کہتی ہے کہ تم پالتو ہو تمہیں پنجرے میں رہنا پسند ہے مجھے نہیں میں کل آسمانوں میں اڑنا پسند کرتی ہوں دوسری طرف ہم سفید رنگ کے پیرٹ کو دیکھتے ہیں جو جوال اور بلو کے جانے کے بعد دروازہ کول دیتا ہے اور ایک بچہ آ کر بلو اور جوال کو پکڑ لیتا ہے ڈولیو کو کال آتی ہے کہ ریسرچ لیپ کے سارے برڈز کو کسی نے چورا لیا ہے لینڈا ڈولیو پر بہت اہت غصہ کرتی ہے اور ڈولیو سے کہتی ہے کہ میں تو انہیں تمہارے وجہ سے اپنے بلو کو کو دیا ہے وہ بچہ جوال اور بلو کو ایک سمگلر کے پاس لے کر بیج دیتا ہے اور اس کا نام فرنینڈو ہوتا ہے تب ہی جوال بلو کو مرنے کی ایکٹنگ کرنے کو کہتا ہے اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں اور سمگلر جوال اور بلو کو مرہ ہوا سمجھ کر فرنینڈو پر غصہ کرتا ہے جوال سمگلر کو کٹ کر وہاں سے اڑنے لگتی ہے وہاں سے سفید پیرٹ آ کر جوال کو پکڑ لیتا ہے اور پھر سے پنجرے میں ڈال دیتا ہے اس کا نام نائجر ہوتا ہے اس کے بعد سمگلر جوال اور بلو کو ایک چین سے باندھ دیتا ہے اور دوسرے برڈز کے ساتھ رکھ دیتا ہے فرنینڈو کو یہ سب اچھا نہیں لگتا لیکن اسے پیسوں کے لیے یہ سب کرنا پڑا اس کا کوئی نہیں ہوتا تب ہی سمگلر اپنے بندوں سے سبھی برڈز کو کارنیول ٹرک میں لوٹ کرنے کا کہتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد نائجر بلو اور جوال کو تنگ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں بھی ایک خوبصورت پیارٹ تھا لیکن ایک حادثے نے بدصورت کر دیا تب سے کسی نے مجھے نہیں اپنا آئے اس لئے میں تم کو بھی بدصورت بنا دوں گا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد بلو اور جوال پینجرے کو کسی طرح کول دیتے ہیں وہاں پر سمگلر کے بندے آ جاتے ہیں لیکن جوال اڑ کر کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہیں بلو کو اڑنا نہیں آتا ہے اس لئے وہ دونوں گر جاتے ہیں اس کے بعد بلو جوال کو لے کر باگنے لگتے ہیں سمگلر کے بندے اس کے پیچھے ہوتے ہیں نائجر بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے لیکن وہ ایک کمپے سے ٹکرا جاتا ہے بلو اور جوال کسی طرح جنگل میں پہنچ جاتے ہیں بلو کافی زیادہ ڈرہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے کبھی پینجرے سے باہر نہیں آیا ہوتا جوال اسے کہتی ہے کہ تم کیسے پرندے ہوں تمہیں اڑنا نہیں آتا اور جنگلوں سے بھی ڈر لگتا ہے سمگلر بہت پریشان ہوتا ہے وہ اپنے بندوں پر بہت غصہ کرتے ہیں اسے پرندوں کو ائرپورٹ لے جانا ہوتا ہے لیکن بلو پرندے نہیں ملتے سمگلر نائجر کو اسے ڈننے کیلئے بیچتا ہے ادھر لینڈا اور ڈولیو بلو کورچوال کو ڈننے کیلئے اس کے پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں تب ہی فرنینڈو وہاں بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بلو اور جوال کہاں پر ہے فرنینڈو پر بروسہ کر کے لینڈا اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے ادھر ہم نائجر کو دیکھتے ہیں جو جانوروں کے سردار سے مدد مانگنے گیا ہے اور وہ بلو کو ڈننے میں اس کی مدد کرنے کو کہتا ہے اس کے لئے جانوروں کا سردار مان جاتا ہے کیونکہ وہ نائجر سے بہتا ہے بلو اور جوال چین کو تڑنے کی کوشش کرتے تب ہی ریفل نام کا ایک پرندہ آتا ہے ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں ریفل ان کو کپل سمجھتے ہیں لیکن وہ دونوں بتاتے ہیں کہ ہم صرف دوست ہیں ریفل ان دونوں کو لوئس کے پاس لے جانے کو کہتا ہے جو کہ ایک مکینک ہے بلو کو اڑنا نہیں آتا اس لئے ریفل بلو کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم ایک پرندہ ہو اور تم سے اچھا کوئی نہیں اڑ سکتا اس سے بلو میں حمد آتی ہے اور وہ جوال کے ساتھ اڑنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی بلو ڈر جاتا ہے جس سے وہ دونوں نیچے جا کر ایک لائڈنگ پر گر جاتے ہیں بلو اوپر سے دنیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے جس سے ہوا دونوں کو اڑا کر لے جاتا ہے اور دونوں ایک بیچ پر گرتے ہیں ریفل اسے کہتا ہے کہ ہم نے آدھا سفر دیکھ کر لیا ہے اور کچھ دیر میں ہم لوئس کے پاس پہنچ جائیں گے ریفل بلو اور جوال کو لے کر ایک ٹرک میں چڑھا دیتے ہیں وہاں لینڈا اور ڈولیو بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتا انہیں ایک مارکریٹ میں اتار دیتے ہیں وہاں دوبارہ انہیں نیکو اور پیڈرو ملتے ہیں وہ جوال کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ بلو اسے سے ملنے آیا تھا اس کے بعد ریفل ان سے پوچھتا ہے کہ لوئس کہاں پر ہے پیڈرو بتاتا ہے کہ وہ اپنے شاپ پر چلا گیا ہے پھر پیڈرو اور نیکو اس سب کو لے کر ایک برٹ پارٹی میں لے آتے ہیں جہاں بلو اور جوال ڈانس کرتے ہیں جوال بلو کو پسند کرنے لگتی ہے فرنینڈو لینڈا اور ڈولیو کو لے کر سمگلر کے اڈے پر لے آتے ہیں جہاں پر کوئی پرندہ نہیں ہوتا وہاں پر سمگلر کے بندے آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر لینڈا اور ڈولیو چھوپ جاتے ہیں تب فرنینڈو اسے پوچھتا ہے کہ وہ سارے پرندے کہاں پر ہے اور اسے بتاتے ہیں کہ ہم اسے کارنیول ٹرک میں لوٹ کر دیا ہے اور ہم سب ایک فیسٹیول سے ہو کر ائرپورٹ لے جائیں گے فرنینڈو کو بھی وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں لینڈا اور ڈولیو کو لے کر فیسٹیول کی طرف جاتے ہیں ادھر پارٹی میں بندر آ کر بلو اور جوال کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سبھی برٹس اس کے پچانے کیلئے اسے لڑنے لگتے ہیں اور برٹس پرندوں کو ہارا دیتے ہیں اس کے بعد ریفل بلو اور جوال کو لے کر لوئیس کے پاس آ جاتے ہیں تب بندر کی سردار کے پاس نائجل آتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کا کام نہیں کر پائے گا اس لیے وہ اکیلا بلو اور جوال کو ٹونے جائے گا ادھر ریفل بلو اور جوال کو لے کر لوئیس کے پاس آ جاتے ہیں جو کہ ایک بلڈوگ ہوتا ہے بلو اور جوال کو چین کو کٹنے کی کوشش کرتا ہے بلو کٹر کے بلیٹ سے ڈر جاتا ہے اور باگ جاتا ہے جس سے لویس بال بال مرنے سے بچ جاتا ہے لویس کے موہ میں چین بس جاتا ہے اور اس کی توق سے چین ڈیلی ہو جاتی ہے جس سے بلو اور جوال آزاد ہو جاتا ہے جوال آزاد ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور بلو جوال کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر ناراض ہو جاتا ہے تب ہی جوال اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تمہیں اڑنا نہیں آتا تو میں کیا کر سکتی ہوں اس سے بلو کو اچھا نہیں لگتا اور ان دونوں میں بحث ہو جاتی ہے جوال غصے سے وہاں اٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے تب ہی نیکو اور پیڈرو اسے منانے جاتے ہیں اور ریفل بلو کو منانے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف نائجل جوال کو پکڑ کر لے جاتا ہے پیڈرو اور نیکو یہ ساری بات آ کر بلو کو بتاتے ہیں اس کے بعد بلو لویس کے اوپر بیٹھ کر کارنیول میں جاتے ہیں لینڈا اور ڈولیو بھی ڈریس بزل کر کارنیول میں گھس جاتے ہیں بلو بھی ریفل اور لویس کے ساتھ مل کر جوال کو ڈننے کی کوشش کرتا ہے لینڈا اسے دیکھ لیتی ہے لیکن بلو لینڈا کے پاس نہیں جاتا اور وہ جوال کو بچانے جاتا ہے لینڈا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے نائجل نے جوال کو پنچرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پر بلو آ جاتا ہے لیکن نائجل بلو کو بھی کیت کر دیتا ہے اور شکاری ٹرک کو ائرپورٹ لے جانے لگتے ہیں فرنینڈا لینڈا اور ڈولیو کے لیے بلو چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ دونوں کارنیول ٹرک کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں شکاری سب پرندوں کو پلین میں لوڈ کر دیتے ہیں فرنینڈا بلو کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے فرنینڈا سمگلر کو دھوکہ دے کر وہاں سے باگ جاتا ہے لینڈا ٹرک کو لے کر آ جاتی ہے لیکن تب تک پلین ٹیک آف ہو چکا ہوتا ہے وہی پلین میں بلو اور ایک اکسیجن سیلنڈر کی مدد سے ایک پینجرے سے آزاد ہو جاتا ہے اور باقی برڈز کو بھی چھوڑا دیتا ہے لیکن تبی سمگلر انہیں دیکھ لیتا ہے اور برڈز کو اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیتے ہیں اور سب برڈز پلین سے اڑ کر چلے جاتے ہیں بلو اب بھی ڈر رہا ہوتا ہے لیکن اس دفعہ جوہل اسے چھوڑ کر نہیں جاتی وہاں پر نائجل آ جاتا ہے اور وہ جوہل پر پنجرہ گرا دیتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتی ہے ساتھ ہی وہ بلو کو بھی پکڑ لیتا ہے تیبی بلو ایکسیجن سیلنڈر کے پائپ سے نائجل پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے نائجل ہوا میں اوٹ جاتا ہے اور وہ پلین کے پروں میں آکے نیچے گر جاتا ہے نائجل کے پروں سے پلین کا انجن خراب ہو جاتا ہے جس کے بعد سمگلر نیچے کو جاتے ہیں اب جوہل بھی نیچے گر جاتی ہے وہ زخمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اوٹ نہیں پاتی اب بلو جوہل کو بچانے کیلئے پوری حمد سے ہوا میں کوتا ہے اور جوہل کو پکڑ لیتا ہے وہ دونوں پانی میں گرنے والے ہوتے ہیں تب ہی بلو اپنے پروں کو کول کر اڑنے لگتا ہے یہ دیکھ کر جوہل بہت خوش ہوتی ہے بلو جوہل کو لے کر لینڈا کے پاس آ جاتے ہیں جس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد لینڈا اور فرننڈا ڈولیو کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں بلو جوہل کے ساتھ چلا جاتا ہے آخر اب ہم نائجل کو دیکھتے ہیں جس کے پر اوٹ چکے لیکن وہ زندہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری موئی ختم ہوتی ہے دوستو اگر ہماری موئی پسند آئی ہو تو لائک سسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ پھولیے شکریہ شکریہ